پنجاب کی بیروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھار کئی سیکرٹریز کے تقرر و تبادلے کسی کو متبادل محکمہ ملا تو کوئی او ایس ڈی بنا سیکرٹری اکسائز بابر شفی کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ سیکرٹری پروسیکیوشن سید علی مرتضی کو سیکرٹری آپاشی تائیونات کر دیا گیا ایڈیشنل سیکرٹری ویل فیر دانش افضال کو ایڈیشنل سیکرٹری کوارڈینیشن ٹو چیف سیکرٹری تائیونات کیا گیا کمیشنر ایم ڈی دیگر بڑے افسر بھی تبدیل بڑی بڑی پیشیوں کے حوالے سے آج شہر کا اہم ترین دن شہباز شریف کو ریمان مکمل ہونے کے بعد اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا آہد چیما اور فواد حسن فواد بھی اعتصاب عدالت پیش کیے جائیں گے خاجہ برادران کو بھی آج نیب آفس میں طلب کیا گیا ہے شہباز شریف سے اعتصاب عدالت پیشی سے قبل نیب لاہور کے سوالات آپ کو معلوم ہے کہ پیراغون کا تعلق خاجہ ساد رفیق سے ہے شہباز شریف نے متعدد سوالات پر لاعلمی کا اظہار کیا بی ایل ڈی سی ووڈ کے کسی ممبر نے آپ کو کاسا ڈیولپرز اور پیراغون کا تعلق بتایا کسی نے رشوت لی مجھے نہیں معلوم شہباز شریف کا جواب آشیانہ سکینڈل میں بے قائدیوں کی تحقیقات کا حکم دیا سابق وزیراعلا پنجاب نیب کی جانب سے شہباز شریف کے مزید ریمانٹ کی استعداد بھی کی جائے گی نیب میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیشی حمزہ شہباز کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں لیگی عراقین اسمبلی کا اہم اجلاس تمام عراقین اپنے ساتھ کارکنان کو لے کر کل اعتصاب عدالت پہنچیں حمزہ شہباز شریف نے ہدایات جاری کر دی لاہور ہائی کورٹ نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قابل از گرفتاری منظور کر لی جیسٹس علیب باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نیب کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری شروع دیا پیراغون سیٹی ہاؤزنج سکینڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خاجہ برادران نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا نیب نے آج خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے جوہر ٹاؤن کا قبضہ مافیا منچہ بم ڈی فیوز منچہ بم کو پولیس نے سپریم کورٹ حیاتہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا منچہ بم گرفتاری دینے کے لیے خود سپریم کورٹ پہنچا تھا سادر ڈبین پولیس منچہ بم کو لاہور لانے کے لیے اسلام آباد میں موجود پنجاب میں پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جاویز سلیمی نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا چارج سنبھال لیا سینٹرل پولیس آفیس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا امجد جاویز سلیمی کے چبوترے پر تنہا فارغ ہونے والے آئی جی محمد طاہر دفتر میں ہی بیٹھے رہے روایات سے ہٹ کر اپنے پیش روکہ استقبال نہ ہی کرنا تقریب میں شرکت جبکہ محمد طاہر نے تقریب میں شرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جنم دیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوام کی سہولت کو مدنظر رکھ کر اصلاحات لائیں گے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کی اہدے کا چار سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے منشا بم جیسے بہت سے بم ہیں سب کو گرفتار کریں گے پنجاب کا زمنی بجٹ ساف پانی میں بارہ عرب روپے کا اضافہ فوڈ آتھارٹی کے بجٹ بھی بڑھا دیے گئے لاہور نیوز نے اہم منصوبوں کے لیے مختص رکوم کا خوج لگا لیا صحت کے لیے دو خرب چوراسی عرب اٹھاون کروڑ روپے مختص پنجاب فوڈ آتھارٹی کا بجٹ چار عرب تریسٹھ کروڑ سے بڑھا کر سات عرب تینتیس کروڑ روپے کر دیا گیا سپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے ایک عرب چونتیس عرب سینتیس کروڑ روپے مختص بجٹ اگلے آٹھ ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا پہلا صوبائی بجٹ پارٹی منشور کا آئینہ دار ہوگا پس ماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات نظر آئیں گے حکومتی انصاف کے دعووں کا پول کھل چکا ہے لیگی کارکنان پر تشدد کے بعد الٹا مقدمات درج کروا دیے گئے ہسپتال والے بھی زخمی کارکنان کی ریپورٹ جاری نہیں کر رہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی نسبت روڈ آمد زخمی کارکنان کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو منصوبوں کے صرف فیتے نہیں کاٹیں گے عملی کام ہوگا پنجاب کے ہر ظلہ میں صفائی ستھرائی کا بہترین میکنزم لائیں گے کام بولے گا پنجاب میں جو کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں گے محکمہ بلدیات کے اکثر شوموں میں پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لائیں گے سینئر وزیر عبداللین خان کی محکمہ بلدیات کے افسران کو خصوصی جلاس میں ہدایات انسانی خدمت کے ادارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے قیام پر آدھ بی فخر ہے محکمہ میں جو کمی رہ گئی وہ ترجیحی بنیادوں پر پوری کریں گے چوہدری پرویزی لاہی یقین دلاتے ہیں تمام ریسکیو عملہ ناممکن کو ممکن کر دکھائے گا انسانی خدمت کا یہ مشن کامیابی سے جاری رہے گا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عوامی خدمت کے چودہ سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب نہاری مرگچنے سیری پائے جو بنائیں صاف ستھرا بنائیں برنا کار روائی کے لیے تیار رہیں پنجاب فوڈ آثورٹی کا ہفتہ بار ناشتہ پوائنٹس چیکنگ مہم کا دوسرا روز سات معروف ناشتہ پوائنٹس سیل کر دیے گئے ملک نہاری، سنم مرگچنے، الفضل، کیپری، فضل حق، چاچا چھکا، پوڈ پوائنٹس بند اور خبردار ہوشیار ہیلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں نفاظ لاہور ہائی کوٹ نے ہر سڑک پر ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے خلاف ورزی پر اب تک ہونے والے جرومانوں کی تفصیلات بھی طالب کر لی موسیقی